ایک طرح دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو والدین کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے بچوں کی بنیادی طور پر تربیت کرنی ہے انہیں کیا کیا ہم نے علم دینا ہے ان کی پرورش کس طرح کرنی ہے اور اس میں دار المدینہ کا ایک ادارہ ایسا قائم کیا گیا جو علمی حوالے سے آپ کا مددگار ثابت ہوگا اللہ کرم اے سکر تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیرے دھوم مجھی ہو اے دعوت اسلام تیرے دھوم مجھی ہو اصل تربیت تو ماباپ کی ذمہ داری ہے دار المدینہ تو آپ کے لئے تعاون کر رہا ہے دار المدینہ کل نہیں ہے کل ماباپ ہیں دعوت اسلامی ہمارے مستقبل کو روشن کرنے کے لئے دار المدینہ قائم کر رہی ہے انشاءاللہ ان قریب دار المدینہ اپنی مزید رہنائیوں کے ساتھ اور پوری عابو طاب کے ساتھ انشاءاللہ دار المدینہ کا ایسا سورج طلوع ہونے والا ہے اللہ کی رحمت سے جس میں پری پرائمری یعنی مونٹے سری سے لے کر میٹریک تک سارے کی سارے درجے انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو پڑھا دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دعوت اسلامی کے نئے شعور دار المدینہ کے تحت اسلامی سکول سسٹم میں زیت علیم مدنی منو مدنی منیوں کی مختلف ایکٹیویٹیز اور ان کے والد یا سرپرس کے تاثرات کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ الحلال کیمپس میں پڑھنے والے زیت علیم مدنی منو مدنی منیوں کے والد کے کیا تاثرات ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ کے مدنی منو مدنے سے تعلیم ہیں کمو بیش تین مہینے ہو چکے ہیں الحلال کیمپس میں کلاسوں کا آغاز ہوئے ہوئے کیسا پایا آپ نے کیا تاثرات دینا چاہیں گے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اپنی باپا جان کی سوچ کے قربان کہ انہوں نے ہماری اصلاح کے ساتھ ساتھ ہماری بچوں کے اصلاح کے معاملات پر بھی فکر کی اور دار المدینہ کی صورت میں سکول اور مدرسے کا کمبینیشن کے صورت میں ایک دار المدینہ وجود میں لے کے آئے ماشاءاللہ اسلامی بھائی نے تاثرات پیش فرمایا ان کے مدنی منو مدنے سے کچھ باتشیت کرتے ہیں مل abstractی کل کیا نابد markedی مل ایسия انات Lama ملات لائم نام محمد ملات لئے محمد نام محمد دلو چو چاہو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے جبنی اور تاری دنیا کی لوگوں کی اسلامی کو شکل ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس وقت ہم دعول مدینہ اسلامی سکول سسٹم کے پری پرائمری کیمپس میں موجود ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ کچھ مدنی مند نظر آ رہے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ان کے کیا تاثرات ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بٹا آپ کا کیا نام ہے میرا نام حضیل تیز ریپیٹنا مدنی ہے امیس تائیٹوری فرم ایک شیف اور پیپل افتر انٹا واللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے ناشریف آتی ہے کسے آتی ہے نام سنائیں گے سنائیں آنکھو کتارا آنکھو کتارا نام امبر دل کا کچارا نام امبر دولت چوچاو کرو وریفہ نام امبر پیٹا کیا نام ہے آپ کا علیشہ باوانی آپ کو مدنی مقصد یاد ہے بچے کی عمر کتنی ہے تین سال تقریبا اس دوران ناتے وغیرہ پڑھ لیتے ہیں ناتے وغیرہ کے چند ایک اشار یہ کے شروع میں پڑھ لیتا ہے پھر یہ کے پڑھتے ہیں جو ناتخواں وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ جمتہ بھی ہے ناتے بھی پڑھتا ہے اور اکثر بچے مدنی چینل پر یعنی کہ آتے ہیں تو اپنے عظم کا اظہار کرتے ہیں گیبت کے خلاف جنگ وغیرہ اس میں بھی کافی گدھ گالوں کے سب کے ساتھ نادے بھی لگاتا ہے ناتصری بھی پڑھ لیتے ہیں کچھ دعائیں بھی یاد کر لیے ہیں مدنی مقصد بھی تین زبانوں میں یاد کر لیا ہے انگلیش اور دوس اندھی میں بہت سنت کے مطابق کھانا کھانے کے طریقے کے مطابق کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ بہت ساری تبدیلیاں بچے ہیں پیرا کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے آشکالی آشکالی ماشاءاللہ مدنی مقصد سنائیے مکھے پانجی آئے سجد دنیا جی مان جی اسلام جی کوشش کرنے آئے انشاءاللہ تاخلے کے لیے دعوال مدین اسلامی سکول سسٹم ہی کا آپ نے انتخاب کیوں کیا اور بھی تو سکول سے ہیں مگر مجھے دعوت اسلامی میں ڈالنا تھا دعوال مدین آ کے لیے میں کتنے سال سے تھا کہ آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے تو جب تک میں نے اللہ کہ دعوال مدینہ میں جب تو میرا بچہ سلسل میں جائے گا دعوت اسلامی باپا کے فیض سے یہ ماشاءاللہ دعوال مدینہ کا سلسلہ شروع ہے اس میں انگلیش میں بھی مدنی بچے کو یاد ہے اور ناز شریف وغیرہ اردو میں مدنی مقصد اور مدنی قائدہ وغیرہ ماشاءاللہ شروع ہے بہت اچھا سلسلہ ہے پہلے تو اشارت فرمائیے کہ دعوال مدینہ میں ہی آپ نے داخلے کی ترکیب کیوں بنائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعوال مدینہ جو پہلا ادارہ ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ میری بیٹی کی عمر تین سال ہے نام علیسہ باوانی بہت فرق آیا بہت فرق آیا ماشاءاللہ بیٹنے میں اٹھنے میں پڑھنے میں اور جو متعوت اسلامی کا محول ہے جو مجھے میں چاہتا تھا خود وہ الحمدللہ میری بیٹی کو ملا انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں سے جب باہر نکلے گی تو ایک اچھی مضبط بیٹی ثابت ہوگی انشاءاللہ دعوال مدینہ کا انتخاب میں نے ایڈمیشن کے حوالے سے اس لیے کیا کیونکہ یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور یہ ہماری جو دعوال اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے اس نے یہ جو سکول شروع کیا اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہمارا بچہ بنیاد سے ہی دین کی طرف راغب ہوگا اور ہمارا چونکہ اتنا دین میں نجھان نہیں تھا تو جب بچہ ہمارا دین کی طرف راغب ہوگا تو یقینا ہمیں بھی اسی کی کہنے پر چلنا پڑے گا کہے گا پاپا ایسا نہیں پاپا یہ کریں پاپا یہ تو ہمیں جب ٹوکے گا تو ہمیں بھی شرم آئے گی ہم بھی دین کی طرف راغب ہوں گے بہت حس سے زیادہ تبدیلی ہے کہ تین مہینے کے اندر بچہ ماشاءاللہ اتنا سب چیز چیز جائے پانی کی سمنا سے بیٹھ کے پینا ہر چیز مطلب دعائیں کلمیں وغیرہ ماشاءاللہ ہر چیز اس کو یاد ہے ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا یہ مرکز ہے جو اس چیز کو چلا رہا ہے ماشاءاللہ دین کی تربیت آگے پھیلا رہا ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ مطلب اپنے میں بولتا ہوں میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہاں پر بچوں کا مطلب داخلہ ملے گا ہے میرے تاثرات تو میں سکت بیان نہیں کر سکتا پر یہ خواہ بھی ہے اور مرشد کے زیرے سایہ زیرے سرپرستی میرا بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے اس سے بڑھ گئے اور کیا بات